یرسایہ بامن باب جاغ جاغ آئے سیون اپنی شوقت سے ملبس ہو آئے یرشلم مقدس شہر اپنا خوشنبہ لباس پہن لے کیونکہ آگے کو کوئی نامختون یا ناپاک تجھ میں کبھی داخل نہ ہوگا اپنے اوپر سے گرد جھاڑ دے اٹھ کر بیٹھ آئے یرشلم آئے اسیر دختر سیون اپنی گردن کے بندنوں کو کھول ڈال کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تم مفت بیچے گئے اور تم بے ذر ہی ازاد کیے جاؤ گے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگ ابتداء میں مصر کو گئے کہ وہاں مسافر ہو کر رہیں اسوریوں نے بھی بے سبب ان پر ظلم کیا پس خداوند یوں فرماتا ہے کہ اب میرا یہاں کیا کام حالانکہ میرے لوگ مفت اسیری میں گئے ہیں وہ جو ان پر مسلط ہیں للکارتے ہیں خداوند فرماتا ہے ہر روز متواتر میرے نام کی تکفیر کی جاتی ہے یقیناً میرے لوگ میرا نام جانیں گے اور اس روز سمجھیں گے کہ کہنے والا میں ہی ہوں دیکھو میں حاضر ہوں اس کے پاؤں پہاڑوں پر کیا ہی خوش نمائے ہیں جو خوش خبری لاتا ہے اور سلامتی کی منادی کرتا ہے اور خیریت کی خبر اور نجات کا اشتہار دیتا ہے جو سیون سے کہتا ہے تیرا خدا سلطنت کرتا ہے اپنے نگے بانوں کی آواز سن وہ اپنی آواز بلند کرتے ہیں وہ آواز ملا کر گاتے ہیں کیونکہ جب خداوند سیون کو واپس آئے گا تو وہ اسے روبرو دیکھیں گے آئے یرشلم کے ویرانوں خوشی سے للکارو مل کر نغمہ سرائی کرو کیونکہ خداوند نے اپنی قوم کو دلاسہ دیا اس نے یرشلم کا فدیہ دیا خداوند نے اپنا پاک بازو تمام قوموں کی آنکھوں کے سامنے ننگا کیا ہے اور زمین سرہ سر ہمارے خدا کی نجات کو دیکھے گی آئے خداوند کے ضروف اٹھانے والو روانہ ہو روانہ ہو وہاں سے چلے جاؤ نہ پاک چیزوں کو ہاتھ نہ لگاؤ اس کے درمیان سے نکل جاؤ اور پاک ہو کیونکہ تم نہ تو جلد نکل جاؤ گے اور نہ بھاگنے والے کی طرح چلو گے کیونکہ خداوند تمہارا ہراول اور اسرائیل کا خدا تمہارا چنداول ہوگا دیکھو میرا خادم اقبال مند ہوگا وہ آلہ و برتر اور نہائیت بلاند ہوگا جس طرح بطیرے تجھ کو دیکھ کر دنگ ہو گئے اس کا چہرہ ہر ایک بشر سے زائد اور اس کا جسم بنی آدم سے زیادہ بگڑ گیا تھا اسی طرح وہ بہت سی قوموں کو پاک کرے گا اور بادشاہ اس کے سامنے خاموش ہوں گے کیونکہ جو کچھ ان سے کہا نہ گیا تھا وہ دیکھیں گے اور جو کچھ انہوں نے سنا نہ تھا وہ سمجھیں گے